نو مئی واقعات کے ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی نگران وزیراعظم نگران وزیراعظم انوارالحاق کاکر نے کہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں حیثہ لینے سے نہیں روکا گیا تاہم نو مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی پاکستان مشن نیو یارک میں پریس کانفنس کرتے ہوئے مگران وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان دو دہائیوں سے بھارت کی دہشتگردی کا نشانہ بن رہا ہے کینیڈا میں سکھ رہنوما کے قتل کے واقعے کے بعد بھارت پر سنجیدہ نویت کے سوالات رکھائے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے تعمیری باتچیت کا عمل جاری ہے آج ہمارا دورہ ہستام کو پہنچا بہت مقید ملکاتیں ہوئیں بھارت دہشتگردی کو بطور احتیال استعمال کر رہا ہے کینیڈا میں سکھ رہنوما کو بہیمانہ انداز میں قتل کیا گیا کینیڈا میں بھارتی اکتماع سے مغربی دنیا کو چھٹکا لگا ہے کینیڈا کے واقعے نے مغرب کی آنکھیں کھول دی ہیں انوارالحاق کاکر نے مزید کہا کہ مختلف عالمی فارمز پر موسمیاتی تبدیلی کا معاملہ اٹھایا پاکستان چاہتا ہے کہ مسئلہ فلسطین حل ہو امن کے لیے قوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت ضروری ہے ہم نے مسئلہ کشمیر فلسطین اور ہندو طوا سے متعلق دنیا کو آگاہ کیا ہے ہمارے امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات میں ہم اپنی سر جمین کے دفاع کرنا جانتے ہیں پاکستان کے مفاد کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہیں نگران وزیراعظم نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا ملک میں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکا گیا نو مئی کے واقعات میں ملوث اناثر کے خلاف قانون کے مطابق اروائی ہوگی انوارالحق کاکڑ کا مزید کہنا تھا کہ حکومتی فالیسیوں کی وجہ سے برونی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری پر آمادہ ہیں ہم نے آٹا چینی مافیا کے خلاف کا اروائیاں کی ہیں ملک میں آٹے چینی سمید اناج کی کوئی قلت نہیں ہے پاکستان میں زفیرہ اندوزوں کے خلاف بھی موسر کا اروائیاں کی گئی ہیں مزید تفصیل آپ کیلئے دیکھتے رہیے اندوزوں کے